ملتان سے ساکھ انہوں نے ملابک ہے ساکھ انہوں نے جیسے ہیں ساکھ ساکھیں پہلے میں نہیں کرتا ساکھ انہوں نے شروع کیا جو آئے میں نے جو ساکھ انہوں نے جو ساکھیں ان کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن پہنسوں کا یہ ہوا کہ ان کے ساتھ تو خلق میں شرور ہو گئی اور دوسرا جانا ان کے تھن سوئے جانا سے وہ جانا سے بات ہی کر جاتا جانا ہے ٹھیک تو ان میں سے ایک میری بہت اچھی بحث تھی جو کہ میری مقابلے والی بحث تھی یعنی 24-25 لیٹھر روڈین میں وہ دینے والی تھی بوال میں جی تو اس کا یہ ہوا ہے کہ اس کا وہ تیٹے کے برمیان میں نا ایک گینس ہی بنی ہے ایسے ہوا آتی ہے جی تو اس کے تھن سوچتے ہیں اچھ جی جی لیکن وہ دعا میرا پورا ہی خواب ہو گیا یعنی میں صرف میرے بڑھنا نہیں ڈالا اس کو کاس بھی دور ہی دیتی رہی دیتی رہی تو پھر وہ حملہ ہو گئی اچھ یعنی وہ دین کی جانا وہ کام تو ہو گئی لیکن ختم نہیں ختم نہیں آئی تو جب وہ دین کی تو ایسے مرکتا تھا کہ یہ تھانے سے پھات جائے گئے یعنی ثانوں پہ بھی سو جاؤ اور بہت سو جاؤ گئی اچھ تو اللہ نے یہ کرم کیا کہ چاروں تھان اس کے جانا وہ ٹھیک رہے آخر تک جب تک میں نے اس کو دور سے بگایا ہے تو ٹھیک 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 جی جی وہ ٹھیک ہو گئی بھی میں اگلے سار اس کو یعنی مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ اس کو یعنی یہ سائلک کے وجہ سے ہوا تھا یعنی یہ میری لائل بھی سمجھتے ہیں تو اگلے سار اللہ پھر میں اس کو ڈال پٹھا وہ حاملہ تھی اچھا ٹھیک 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 بہت سارے لوگ جو ہیں سائلج کو جب استعمال کرتے ہیں اگر تو اس میں کوئی فپوندی وغیرہ نہ ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں اگر بڑی زبردست تو اس میں وہ خراب نہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے سائلج بلکہ قابل حضم یہ غزہ سمجھی جاتی ہے اور جلدی اور اس سے دودھ بھی بڑھتا ہے بلکہ سائلج کے لیکن اس کو زیادہ پیلٹیبل بنانے کے لیے سائلج میں اگر شیرہ ملا لیا جائے تو پھر زیادہ بہتر ہو جاتا ہے ریزلٹس زیادہ اچھے ہوتے ہیں اگر سائلج میں شیرہ کا مکسچر کر لیں تھوڑا سا مکس کر لیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور دوسرا رہا کہ اس کو یہ سوزش ہو جاتی ہے جیسے وہ پھول جاتے ہیں گبارہ بن جاتے ہیں بہت سارے جو بہنسیں ہیں خاص طور پر یہ جب پریگننسی میں اینڈ میں جاتی ہے نا تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے کافی بھلسی آئے سے یعنی سو جاتے ہیں تھوڑا سے ایسے لگتا ہے ہوا بھر گئی ہے یا تھوڑے بادی جس کو کہتے ہیں نا واہی بادی وہ واہی بادی کا چکر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ اس کو کالی زیری آجی آجی اور یہ پھر عام جو چور نہیں ہوتا یہ ویٹ بران چوکر چوکر وغیرہ میں مکس کر کے مکس کر کے یہ کھلا دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ انشاءاللہ تعالی چار پانچ دن کھلائیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ وہ جو سوزش سے اور لگ رہی تھی پھولے ہوئے تھے وہ کدھر گئے وہ بلکل یہ واہی بادی ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ ایسے لگتا ہے چوکی سیاد جی فرم یہ اب ہے گرلی یعنی کون گرلی پاگے اس میں کی اور کالی زیری دیت میں کوئی حد نہیں لیکن جو جب بھی اگر دیکھیں کہ یہ سوزش اس طرح کی تھنوں میں ہو گئی ہے اب ہی بادی ہو گیا چکر تو پھر دے دنی چاہیے اچھا یعنی گرمی ہے مہمزور تو نہیں لگائے گی معواب وغیرہ نہیں کالے گی نہیں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ ساتھ سب چارہ جو ہے وہ تو دے رہے ہیں کہ نہیں ہاں جی میں سب چارہ بس سب چارہ دیں وہ اس سے زیادہ بہتر بھی رہے گی لیکن یہ ہے کہ یہ کر دیں کوئی نہیں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی اس وقت انجیکشنز کے چکروں میں نہ پڑیں یہ دیسی سا علاج ہے دیسی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہترین ہوگی اللہ فضل کرے اللہ تعالی فضل کرے گا اللہ تعالی میں بجرد کہ آپ وہ بری میں پارے رکھتا میں آخر برگرام تطریق کریں گے میں یوٹیوب پہ میں اترہ پارم پہ لگایا ہوئے میں نے جی جی کوئی نے کوئی نے فارمولہ دے لی وہ لکھ میں رسطہ پہ نوٹ نہیں ابھی تو آپ مسئلہ تھا اس کا ابھی تک مجھے کوئی نظر نہیں نہیں اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حال بڑا زبردست حال ہے اس میں ٹیکوں ایکوں کے چکروں میں نہ پڑیں ٹھیک ہے انشاءاللہ بلکہ ٹھیک ہو جائے بسم اللہ اور سبسکرائب کیا ہوئے چینل کو وہ کریں اور اس میں جو بیل آتی ہے بیل کو بھی دبا دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو ساری نوٹیفکیشنز ملتی رہیں گی ٹھیک ہے نا اللہ حافظ اللہ حافظ بسم اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ